اسے بہت قریبی رشتہ داری بھی ہے حضرت تلہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک وطالعہ نے دولت سے نوازا تھا یہ بہت فیاض اور سکھی بھی تھے اللہ کی راہ میں بے دریغ یہ دولت خرچے کرتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی حضرت تلہ رضی اللہ عنہ جنگوں میں خدمات انجام دیتے رہے اسلام کے کام آتے رہے حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ اسلام کے کام آتے رہے جب حضرت عمر کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جو چھے لوگوں کا پینل بنایا تھا کہ ان چھے لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیا جائے ان چھے لوگوں میں حضرتِ طلحہ بن عبداللہ بھی شامل تھے حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی حضرتِ طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زمداریوں کو پوری طریقے سے نبھایا اور جب حضرتِ عثمانِ غنی کی شہادت ہو جاتی ہے حضرتِ علی خلیفہ بنتے ہیں تو حضرتِ علی کے اوپر سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں حضرتِ طلحہ اور حضرتِ زبیر بھی شامل ہیں